اسلام علیکم ویواز چلی آج ہم بناتے ہیں روح عفضہ جیسا ہوم میٹ روح عفضہ جیسا شربت تیار کریں گے گھر میں آسانی سے جو بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں سالوں جو خراب نہیں ہوگا بلکل ویسے ہی دکھنیس دکھائیں گے آپ کو شربت بنا کے دکھائیں گے کیسے بنا کے تیار کرتے ہیں اپنے گھر میں چلی فرین شروع کرتے ہیں روح عفضہ جیسا لاغ شربت گھر میں بنانا ہوم میٹ طریقے سے چلی کیسے بناتے ہیں اس کا ساوان کچھ یوں لگے گا ہم نے پانسو گرام شکر لیے اور ہم نے یہ چندن پورڈر جسے سندر کا پورڈر بھی بولتے ہیں یہ لیا ہے اگر آپ کس کی لکڑی مل جائے تو بہت اچھی ہے اور ہم نے یہ لیا ہے ٹاٹری جس کو بولتے ہیں سیٹرک ایسٹڈ بھی بولتے ہیں یہ آسانی سے پنساری کی دکھان پر مل جاتی ہے اور ہم نے یہ لیا ہے سین ڈالیں گے دو سو پچاس گرام پانی یہ ہمارا دو سو پچاس گرام پانی ہو گیا اور اس میں میری پانسو گرام شکر جائے گی چتنا پانی شکر ہو اس کا آدھا پانی جائے گا چلی ہم پہلے اس کی چاشنی بناتے ہیں چلی ہم اس کو سندل والا جو چندن کا پورڈر ہے اس کو ہم دھول لیتے ہیں یہ ہمیں اسی چاشنی جو بنا رہے ہیں اس میں ہم کو ڈالنا ہے اسے جائے کا بہت اچھا تھا نگل کے اگر آپ کے پاس لکڑی مل جائے پانساری کی دکھان پر مل جائے گا اگر لکڑی مل جائے تو آپ کو دردو ڈالیے گا ہمیں سندل کا پورڈر ہی ملا ہے اب ہم اس کو ملا کے چھاند لیتے ہیں سندل کا پورڈر سے ہماری خوشبو بہت اچھی نکل کے آئے گی اور ساتھی ہم نے یہ جو ٹاٹری رکھی ہوئی تھی یہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ ہماری چاشنی کو جمنے نہیں دیتی ہے اور یہ بھی ایک کام کرتی ہے کہ ہمیں چاشنی جو ہم یہ سیرف تیار کریں گے شربت کا یہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے سالوں تک رکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس کو پہلے اچھے سے پکا لیں گے ہم نے سندہ نمک بھی اس میں اٹ کیا اس سے ہمارا جو ہے نمک کا سائکہ جو نکل کے آئے گا چاشنی میں بہت اچھا لگے گا چلی اس کو ہم پورا بنا لیتے ہیں بنا کو بتاتے ہیں اس میں آپ کی اگر شکر بنا رہے ہوں تو اگر کچھ گندگی ہو تو ضرور نکالتے رہیے سائٹ سے ایسے اس میں ہماری شکر ایک دب صاف تھی اس میں دیکھیں کچھ بھی گندگی نہیں تھی تو ہم اس کو ایسے ہی بنا رہے ہیں بنا کر جیلی جی سب ڈالنے کے بعد ٹاٹری ہو رہا اس میں جو بھی گندگی ہوتی اوپر آ جاتی ہے اس کو سائٹ سے نکالتے رہیے جلی ہم اس پر کیوڑا بھی ڈال دیتے ہیں یہ کیوڑا جل ہم ڈالنا ہے اور اگر آپ کو کیوڑا ایسے مل جائے تو وہ ڈالیے گا اس سے بہت اچھا فلیور نکال کے آتا ہے ہمیں میلانی مارکیٹ میں اس لیے ہم یہ کیوڑا ڈالنا ہے اس سے بہت اچھا کشبو نکال کے آئے گی لیکن اگر آپ کو کیوڑا ایسے مل جائے تو بہت آسانی سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا بہت بڑیہ بنے گا یہ شکر صرف ہمارا قریباری تیار ہے ہم گائز بند کرتے ہیں یہ جو ہے ہمیں اندازہ اس سے کرنا ہے یہ دیکھیں ایک تار کی چاشنی بننا چاہیے یہ دیکھیں بن رہی ہے ایک تار کی چاشنی تو بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اس کا گاڑا پان ہمیں اس سے آدھا گاڑا نہیں کرنا ہے اور نہیں جمنے لگے گا بس اس میں ٹاٹری بڑی ہے جمنے کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن اتنا اس کی جو ہے ایک تار کی چاشنی ہی تیار کرنے گا چلی ہمیں اس میں فیوٹ کلر ایٹ کر دیتے ہیں ہمیں جتنا کلر ہوں اتنا ڈالنا ہے ہمیں دیکھتے رہنا پہ اس میں کہ ہمارا کلر آگیا ہم ہی پہ ہمیں ہاتھ روک دینا ہے ہم نے اس میں دو چمچ ایٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا گاڑا گاڑا شو اور سیرپ ایک دام روزے جیسا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے اس کو کیا کرنا ہے ہمارا یہ شوگر سیرپ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب دیکھیں اس کی ٹھیکنس دیکھیں کتنی اچھی ہو رہی ہے بلکل وہ افس ہے جیسے آتا ہے گاڑا 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 ایسے ہی ہے یہ میرا جو میٹ وہ افضا ہے اور ہم نے اس میں چندن پاورا ڈالا ہے اگر آپ کو نہ پسند دوں تو نہ ڈالیے سب کے اوڑا ہی ایٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی اس میں بھی دے گا تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہی ڈھنڈا بھی ہو گیا ہے تو ہم اس کو سائد میں لگتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا شربت کیسے تیار کرے ہیں شربت بنانے کے لئے ہم نے دو گلاس دیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا نورمال پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں شکر ایٹ کریں گے یہ پسی ہوئی چینی جو ہم پیس کے رکھ لیتے ہیں اب ہم جتنا میٹھا پسند ہو اسی سے آپ سے ہم اس میں شکر ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو چلا لیں گے شکر پہلے گھول لیں گے خیدے سے کسی ہونے کی وجہ سے چندھی گن جاتی ہے اور اگر ہم چاہیں اس کو زائقہ اور اچھا کرنے کے لئے تو ہم اس میں نیمبو بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ہے کہ آپ اس کو کیسا پسند کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے سیرپ تیار کیا ہے یہ بھی آپ اپنے ہی ساب سے کم زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں جتنا لال آپ کو پسند ہو اسی ساب سے اس میں ایٹ کریے گا ہم اس پہ دو دو چمج ڈال لیں اور اب ہم اس کو بھی مکس کر دیتے ہیں اس کی پہ دلیں گے اپنے ہم اس میں ہم میرے بنانے ہم مکس کر دیں اب ہم اس میں مرے بھی شروع ہم اس میں ڈالیں گے جب سے آپ کو ڈھڑا پسند ہو چھزیں و کے پہلائیں گے اب ہم اس میں چل پانی ڈالیں گے چلا دیں گے تاکہ اوپر نیچے پانی جو تھنڈا سب مکس ہو جائے اس میں بڑپ چاہے کا اور ڈال سکتے ہیں چربت کا ذائقہ بڑھانے کے لیے آپ اس میں نیبو کا رز بھی ایٹ کر سکتے ہیں چربت کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا چلی دیکھیں ہمارا ڈرین بہت اچھا تیار ہو گیا اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بے لائک کا ضبائیے گا تاکہ آنے والی نیو نیو ریسپی آپ سب سے پہلے دیکھ سکے تو پلیز پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا